بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اگر آپ کو ابھی تک احساس پروگرام کی طرف سے امداد نہیں ملی اور آپ بھی اسی انتظار میں ہیں کہ کب گورنمنٹ آپ کو امداد دے گی یا پھر آپ کو بھی اس پروگرام سے نا اہل کا میسج آ چکا ہے اور آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو دوستو آپ کے لئے بڑی خوشکبری آ چکی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے لگا ہوں جس سے آپ بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور سو فیصد امداد آپ کو ملے گی اگر آپ اس کے مستق ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہوگا اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیوز آپ کو ملتی رہیں اور دوستو اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ اس پروگرام میں شامل ہو کر چودہ ہزار روپے کی رقم وصول کر سکیں گے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ احساس پروگرام کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس کا پرانا نام بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اسی کو بحال کر دیا گیا ہے اب احساس پروگرام کا نام بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہی رکھ دیا گیا ہے اب اس پروگرام کی وفاقی وزیر شازیہ مری ہیں انہوں نے کل اپنی پریس کانفرنس بھی کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے آٹھ لاکھ افراد کو نکال دیا تھا جس میں انہوں نے مختلف وجوہات بھی بتائیں تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ایسے افراد کو بھی نکال دیا گیا جنہوں نے ارجنٹ بیسز پر پاسپورٹ بنوائے تھا یا کومی شناکتگار بنوائے تھا یا جنہوں نے دوسرے ملک کا سفر کیا تھا یا پھر ان کا موبائل قبیلے ایک ہزار پیسے زیادہ آیا تھا تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر ان کو اس پروگرام سے نکال دیا گیا تھا اس کانفرنس میں شازیہ مری نے انہی لوگوں کے بارے میں اعلان کیا تھا کہ وہ لوگ دوبارہ سے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں بلکہ نئے لوگ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں حصہ بننے کے لیے آپ کو چھوٹا سا کام کرنا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آٹومیٹک اس پروگرام میں شامل کر لیا جائے اور نہ ہی ایسے لوگ جن کو نا اہل کا میسج آیا ہوا ہے ان کو آٹومیٹک اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا بلکہ ایسے تمام لوگوں کو اپنے موبائل سے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے اپنا کومی شناکتی کارڈ نمبر 81-71 پر سینڈ کرنا ہے 81-71 دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے ایسے تمام لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جو اس پروگرام میں شامل نہیں ہیں جن کو نا اہل کا میسج آ چکا ہے اپلائی کرنا بہت ہی آسان ہے آپ نے اپنا کومی شناکتی کارڈ نمبر 81-71 پر ایسے میس کرنا ہے آپ نے ڈیش اس کے اندر نہیں ڈالنا کیونکہ کومی شناکتی کارڈ میں ڈیش ہوتا ہے ڈیش کے بغیر آپ نے اپنا نمبر لکھنا ہے بلکہ آپ نے اپنا نمبر بھی نہیں لکھنا گھر کی خواتین کا نمبر لکھنا ہے یعنی اگر آپ اپنی والدہ کا نمبر سینڈ کر سکتے ہیں اپنی میسیز کا نمبر سینڈ کر سکتے ہیں گھر میں سے کسی بھی خواتین کا نمبر آپ سینڈ کر سکتے ہیں مرد کا نمبر آپ نے سینڈ نہیں کرنا بس یہ اتنا سا کام ہے اس کے بعد آپ کو کچھ دیر میں ہی رپلائے آ جائے گا جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے ریکارڈ کی جانچ برطال کی جاری ہے جانچ برطال مکمل ہونے کے بعد جلد ہی ہم آپ سے رابطہ کریں گے اس کے بعد آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بس خوشخبری کا انتظار کرنا ہے جلد ہی خوشخبری کا میسج بھی آپ کو آ جائے گا جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اس پروگرام کے لئے اہل قرار پائے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے آپ چودہ ہزار پر وصول کر لیں یا پھر اپنے شہر کے بینک الفلا کے ایٹی ایم یا پھر حبیب بینک کے ایٹی ایم مشین سے پیسے وصول کر لیں تو دوستو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے چھوٹا سا کام ہے اس کو لازمی کریں اور آپ سو فیصد اس پروگرام میں شامل ہو جائیں گے